السلام علیکم ویوورز ویلکم تو ایر ایس ٹرینرز آج کی ٹوٹوریل جو ہے وہ سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے ٹیکس ریٹرن کو فائل کرنے کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس حوالے سے پریشان ہیں ایجنٹس کے پاس جا رہے ہیں وہ پانچ ہزار لے رہے ہیں کو چار ہزار لے رہے ہیں تو اس ٹوٹوریل کو فولو کر کے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اپنا ٹیکس ریٹرن اپنی جو ہے خود ہی فائل کرنے کے کابل ہوں گے تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے ویورز آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ گوگل پہ جائیں اور وہاں پہ جا کر آپ ایف بی آر یا آئی 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 ایس جو ہے وہ ٹائپ کر دیں ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کی سائٹ نظر آئے گی یہ ایف بی آئی 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 آئ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اپنا انٹین نمبر نہیں بنایا تو اس کے لئے ویڈیو ٹوٹوریل جو ہے وہ میں اس کے انڈ پر لنک پر یہ انڈ سکرین جہاں پر انڈ ہوگی اس کے اوپر بھی موجود ہوگی سکرین انٹین نمبر بنانے کی کیسے بنا سکتے اس پر کلک کیجئے اسے دیکھئے اور اپنا انٹین نمبر بنا لیجئے کیونکہ جب تک آپ اپنا انٹین نمبر نہیں بنائیں گے تب تک آپ ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنے کے کابل نہیں ہو سکیں گے وہ آپ کو وہ ایسا نہیں کرنے دے گا تو اس کے لئے میں ڈسکرپشن کے اندر بھی ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں بھی اس کا لنک دے دوں گا آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں اچھا انٹین نمبر بنانے کے بعد آپ لوگن ہوئے اپنے نیسی نمبر کے ساتھ پاسورڈ لگائیے اور لوگن پر کلک کیجئے جو ہی لوگن پر کلک کریں گے آپ کے پاس اس طرح کی سکرین جو ہے وہ نظر آ جائے گے آپ کا انٹین نمبر بنا ہوگا تو یہاں پہ لیف سائٹ پہ کمپلیٹڈ ٹاسک کی آپشن ہے اس کے ارو پہ جب آپ کلک کریں گے یہاں پہ تو آپ کو دو فارم 181 کے جو ہے یہاں پہ نظر آ جائیں گے اس پہ کلک کرنے پہ اچھا وہ اس بات کا پروو ہے کہ آپ کا انٹین جو ہے وہ ڈیزائن ہو چکا ہے کلیر ہو چکا ہے فارم 181 سمیشن ہو چکی ہے اب جو ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے لیے سیڈیٹ پرسن کے لیے دوسروں کے لیے دو فارم ہے ایک ہے ایک سو چودہ اور دوسرا ہے ایک سو سولہ تو ویوز کرنا یہ ہے آپ سب سے پہلے دونوں میں سے کسی بھی فارم کو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں دیکلیریشن کی اوپشن آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس پہ آپ کلک کیجئے کلک کرتے ہی آپ کے پاس اس طرح سے یہ نیچے ایک منو اوپن ہو جائے گا یہاں پہ سب سے اوپر ہے ڈبل ون فور ون ریٹرن آف انکم فیلڈ یا فوائل ورانڈیرہ لیپ اور کمپلیٹ ایر اس پہ آپ کلک کیجئے اس پہ کلک کرنے کے بات آپ کے سامنے اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ فارم جو آپ نے اپنے اوپن کیا آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کا نام جو آپ نے انٹین نمبر جس پہ اڈیسٹرٹ کیا تھا اور یہ یہاں پہ select period کا ڈیالوگ بوکس بھی نظر آ رہا ہے its means you have to select the period for which you are going to file your tax return آپ نے left side سے یہ period والی option جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہاں پہ ایک چھوٹی سی وینڈو اپیر ہو جائے گی یہاں پہ viewers آپ نے tax period جو ہے mention کرنا for example آپ نے 2000 جیسا کہ ابھی ہم return جمع کروا رہے ہیں سترہ سے اٹھا تک جولائی سترہ سے لے کے جون اٹھا تک تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ 2017 یعنی 2017 لکھ کے آپ نے یہ چھوٹا سا سرچائی کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کر کے نیچے یہ دیکھئے خود ہی date نظر آ جائے گا 01 july 2017 اور یہاں سے لے کے یکم july سے لے کے 30 june تک date start date اور end date آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ select کی option ہے آپ نے اس کو پریس کر دینا پریس کریں گے تو آپ کو ایسا ایک چھوٹا سا processing ڈائلوب نظر آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی window open یہاں پہ پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا name یہاں پہ duration سولہ سترہ یا جو بھی duration اگر آپ نے سترہ اٹھرہ کیا ہوا ہے سترہ اٹھرہ نظر آئے گا سولہ سترہ کیا ہوا تو وہ نظر آئے گا جون سا duration جو ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے اس پہ آپ نے click کر دینا کرنے کے بعد left side پہ ہمارے پاس کچھ options ہیں جس میں employed salary property business capital assets and etc نیچے کچھ چیزیں دیں ہوئی ہیں اگر تو آپ صرف salaried percent ہیں مطلب آپ کا source of income جو ہے just salary ہی ہے اور کہیں سے income نہیں آ رہی تو آپ جو ہیں employment salary option پہ پہل نہیں چونکہ open ہوگی یہاں پہ right side پہ دیکھیں لکھا ہوا income from salary pay wages or other remuneration including areas of salary اور یہاں پہ آپ کو sell نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ نے viewers اپنی جو ہے وہ salarna income جتنی بھی بنتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ mention کر دینا منشن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو calculate option ادھر آ رہی ہے آپ نے ایک دفعہ پریس کرنے پھر دوسری دفعہ پریس کرنے جب آپ دو دفعہ پریس کریں گے تو آپ کی جو یہ جو blank boxes white یہ اس طرح کے colored box میں convert ہو جائیں گا اور آپ کی editing ہے وہ solid ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ کے پاس property ہے تو property کے بار پر کلک کر کے اگر کوئی آپ کے پاس زمین شمین ہے prod slot ہے تو وہ آپ یہاں پہ mention کریں business اگر آپ کا ہے کوئی بھی تو اس کی ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے اگر آپ صرف salary date تو پھر آپ نیچے tax chargeable کے option پہ آ جائیں اس پہ کلک کرنے میں آپ کے پاس یہ window ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکس ڈیڈکشن پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے department سے آپ کو sheet مل جائے گی annual جس میں آپ کی annual salary ڈیڈکشن لکھا ہوگا وہ ٹیکس ڈیڈکشن جو آپ کی ہوئی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکس ڈیڈکشن پہ جب وہ کلک کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ٹیکس ڈیڈکشن پیچر ٹیک ہے اب رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ یہ ریبورٹس ہے یہاں پہ آپ کی تین ہزار چار ہزار جتنا بھی ٹیکس سالانہ آپ پہ ڈیڈکٹ ہوا وہ آپ نے یہاں پہ ڈال کے اور پھر کلکلٹ کے اپشن پہ دو سے تین دفعہ کلک کرنے اس کے بعد یہ سولد ہو جائے گا ٹین جو ہے وہ آپ پھر موک کریں گے نیکس پھر موک کریں گے ٹیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ٹیکس ڈیڈکشن اور یہ ٹیکس اب جب اب یہاں پہ تشریف لیکھیں گے یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس دو اوپشنز موجود ہیں سیلری آف فیڈرل گورنمنٹ امپلائے یو ایس وان پارٹی نائن اور اسی طرح ہے پروینشل کے لئے پروینشل کے لئے اگر آپ سبائی حکومت کے ملازم ہے تو آپ نیچے والی پروینشل پہ کلک کریں گے اگر آپ وفات کی ملازم ہے تو پھر آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی جو سیلری آپ لے رہے ہیں اس پہ ٹیکس وہ یہاں پہ آپ نے مینشن کر دینا ہے یعنی جیتنا اس میں ڈیڈکٹو آٹی کیٹ اس کے بعد اسی کے نیچے یہاں پہ یہ سکرین پہ پورا نظر نہیں آرہی تھی شیٹ تو میں نے اس کا پارٹ آگے لگا دیا تو یہ دیکھئے یہ بالکل اوپر والی جو آپشنز اس کے نیچے یہاں پہ ایک آپشن ہے چونکہ آج کل ہر کسی کے پاس تقریباً بائک یاں گاڑی شایڈی کو مجھولی ہے تو آپ نے کہ کرنا ہے موٹر ویکر ریجسٹریشن فی اگر آپ نے ریجسٹریشن کرواتے ہو جیسے بائک اگر نمبر ریجسٹر کرواتے ہو وقت ہم فی پے کرتے ہیں یہ گاڑی ریجسٹر کرواتے ہو وقت ہم فی پے کرتے ہیں تو اس میں ٹوکن فی تو ہوتی ہے جو ٹیکس ہم پے کرتے ہیں تو آپ نے کہ کرنا ہے موٹر ویکل کے نیکس سائیڈ رائیٹ سائیڈ پہ کوئی پلاس کا سائن بنا ہوا اس کو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی وینڈو جیسے ہی آپ نے یہاں پہ ویکل ریجسٹرشن نمبر اگر بائک ہے تو یہاں پہ لکھیں اس کے بعد پرائیوٹ ہے یا کمرشل یوز ہے اگر آپ پرائیوٹ ذاتی اسعمال کر رہے ہیں تو اب یہاں پہ پرائیوٹ لکھیں گے نمبر ایک پہ نمبر دو اس کا میک جیسے سوزو کی ہے یا ہونڈا ہے کونسی کامپنی ہے وہ اور نمبر تین پہ جو ہمارے پاس آپشن موجود ہے موڈل کونسا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اور ایک نیچے اور آپشن موجود ہے وہاں پہ آپ نے اس کا انجن کی پاور منشن کر دینی ہے اگر گاڑی ہے تو وہ کتنے سو سی سی ہے آٹھ سو ہزار یا اتنے سو سی 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 ہے وہ اور اگر بائک ہے تو سیمالٹی ایوانٹ پہ جو بھی اس کی پاور یہاں پہ منشن کر کے آپ نے پھر سے یہاں پہ اوپر جو کلکولیٹ کا بٹن ہے اس پہ دو تین دفعہ سے کلک کر دینا جب بھی آپ نے کوئی انٹری ڈالنی ہے تو اس کے بعد آپ نے کلکولیٹ پہ ضرور دو سے تین دفعہ کلک کرنا ہے پھر ہی وہ سوالڈ کنورٹ ہوگا یعنی سادہ سیل سے سوالڈ سیل میں کنورٹ ہو جائے گا اس مینس کہ اس نے ویلیو کلکولیٹ کر کے سیف کر لیے نیکسٹ جو ہے ویورز آپ نے ایڈجسٹیبل ٹیکس کے بعد کمپیوٹیشن پہ آ جائیں گے اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کا اتنا ٹیکس جو ہے وہ آپ کا ڈیڈکٹ ہو چکا ہے اتنا چارجیبل ہے مزید آپ نے جمع کروانا ہے یا وہ آپ کو پیبل ہے جو بھی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا اس کے بعد یہاں تک ویورز آپ کا فارم جو ہے ون ون فور ون ایک سو چودہ ایک جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد اب میں ان سے قریب پہ اوپر جائیں گے یہ میں ویسے پروسس آپ کو نیکس فارم ایک سو سولہ جو ہے اس کی کمپلیشن کے بعد بتا دوں گا بلکہ بہتر ہے کہ آپ بعد میں ہی جمع کروائیے گا فائنل سمیشن کیجئے گا پہلے ایک دفعہ سے ہم اسے ریویو کر لیں گے تو ہم چلتے ہیں جی نیکس فارم پہ واپس اسی طرح ڈیکلیریشن پہ جائیے ڈیکلیریشن پہ جانے کے بعد نیچے فارم یہاں پہ ایک سو چودہ چھے اس کے تھوڑا سا نیچے ایک فارم ہوگا ایک سو سولہ اس پہ آپ نے کلک کر دین ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک سو سولہ دو فارم یہ دیکھیں سٹیٹوٹ آف ایسیٹس آن لائیبیلٹیز فائلڈ وولنٹیری اس پہ آپ جب چلے جائیں گے آپ کا نام اور ڈیوریشن شو ہو جائے گا اور بلکل نیچے بڑا سمپل سا ہے اور اسی چیز کے ہی ایجنٹس جو ہیں وہ آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں اور ایک دفعہ فائلر ہونے کے بعد اور دیفینیٹلی آپ نے ایچ این ایور اپنے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہر دفعہ آپ اپنی پرسنل ایڈسٹس اور ڈیٹیلز جو ہیں لوگوں کے ہاتھ سونپنے کی بجائے خود اس کو فائل کریں بڑا ایزی سا میتھڈ ہے کرنا ہی ہے پرسنل ایکسپینسز جو ہیں پہلی اپشن ہمارے پاس یہاں پہ نظر آرہی ہے یہاں پہ آپ نے کلکلیٹ کر لینا ہے پہلے آپ کے کے ذاتی ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ کے کتنے ہیں دو لاک چار لاک جتنے بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ گھر کے ادت چونکہ اخراجات ہیں جیسے راشن اور اس طرح کی چیزیں تو اس میں ہی زیادہ ہماری اماؤنٹ کنزوم ہوتی ہے تو پسنل ایکسپینسز میں وہ ڈال کے کلکلیٹ کریں گے تو یہ سورڑ ہو جائے گا اس کے بعد نیچے کچھ اور چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھیں وہیکل رننگ اینڈ منٹیننس اگر آپ کے پس بائک شاہی کی یا گھڑی شاہی ہے تو اس پہ اس کی مینٹیننس پہ جتنا آپ خرچہ یا اس کی رننگ پہ جتنا خرچہ آ رہا ہے انوال جو ہے وہ آپ کو تیس چالیس پچاس ہزار جتنا بھی آتا ہے وہ یہاں پہ منٹین کر کے پھر سے کلکلیٹ کریں گے پھر آپ ٹرائیوننگ پہ یعنی جتنا آپ نے کہیں آنے جانے سفر میں اخراجات کی ہے وہ کوئی بیس تیس ہزار ڈال دیجئے یہاں پہ اس کے بعد بیجیلی کا بیل آپ کے انوال کتنا ہے دہزار پندرہ ہزار جتنا بھی آپ کا بیل آتا ہے وہ یہاں پہ آپ منشن کر دیجئے اور میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے آپ نے انٹریز کرتے جانا ہے ویسے ویسے آپ نے دوبارہ کلکلیٹ کے بٹن کو ساتھ ساتھ کلک کرتے جانا ہے اس کے بعد پانی کا بیل آپ ادا کرتے ہیں عام طور پہ ہم لوگ ادا نہیں کرتے یہاں پہ اگر آپ ادا کر رہے ہیں کی ڈیٹیل بھی منشن کریں گا اگر آپ گھر کا پانی ہے جیسے ہم سرکاری پانی اسمال نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس کو بلینک چھوڑ دینا ہے گیس جو ہے اس کی ڈالی ہے یہاں پہ کتنی بل کتنا آ رہا ہے ٹیلی فون جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کا کتنا بل ہے وہ یہاں پہ ڈالی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے ٹیکس جو ڈیڈکٹ ہوتا رہا ہے موبائل فون کا جو جیسے ہم لوڈ کرواتے ہیں تو کمپنیز اس کے اوپر ٹیکس ڈیڈکٹ کرتی ہیں جیسے ہندر روپیز کا ہمارے پاس کوئی سترسی روپے پیلنس آتا ہے تو اس حوالے سے وہ کتنا ہمارا سالانہ ہماری سن کے اوپر کتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس وہ سرٹیکیٹ ہے تو وہ بھی ضرور ڈالی ہے اس کا سرٹیکیٹ نکالنا بہت ہی حسان ہے بغیر کسی کو چکر لگائے اس کی اس کی لئے چھوٹا سا ٹوٹوریل ہے گنتی کے چار سے پانچ منٹ لگیں گے میکسیمم آپ کو ٹیکس سرٹیکٹ نکالنے میں آپ ویڈیو جو ہے اس کے اینڈ کے اوپر اس کی بھی سکرین نظر آ رہی ہوگی آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور اینڈ کے اوپر جو سکرین ہے اس کے اوپر کلک کیجئے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ پلے ہو جائے گے اور دوسرا اس کا لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیو پر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ بھی دیکھیں اچھا جی ٹیلی فون کا کلیر ہو گیا اگر انشورنس وغیر ہے تو اس کا مینچن کریں میڈیکل جو آپ کے عدویات وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں یا کوئی سلانہ مسائل جو بھی میڈیکل پروگلمز ہوتی ہیں دائیبہ یا آپ میڈیسن لیتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلیاں پر ڈالیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں ایڈوکیشن ہے تو اس کے لئے یہ کچھ فیک انٹریز میں نے کیوئی تھی یہاں پر پہلے سے اب بعد میں اس کو اچھی طرح سے انٹر کر کر دیکھ لیجئے ایڈوکیشنل میں آپ نے اگر لاکھ دو لاکھ جتنی بھی آپ کی سلانہ پڑھائی پر افراجاتا ہو یہاں پر مینچن کر دیجئے اب آپ نیچے آجائے یہ اگر پرسنل یا ہاؤسولڈ اکسپینسز جو ہیں جتنے بھی اگر دوسرے افراجاتا ہو یہاں پر آپ کو نظر آجائیں گے اس کے بعد یہ ہمارا پہلا پرسنل اکسپینسز والا جو فارم ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو اپشن موجود ہے پرسنل ایسیٹس این لائیبیلیٹیس تو چلیئے اس پر کلک کرتے ہیں اس پر کلک کرنے پر آپ لوگوں کو اس طرح کا فارم نظر آئے گا اس میں اگر آپ کے پاس اگریکلچرل پروپرٹی ہے تو آپ وہاں پہ یہاں پہ مینچن کیجئے اگر نون بزنس ریزیڈنٹ ہے تو اس کے آگے آپ مینچن کر دی اینیمل پہ کلک کیجئے آپ اس کو انٹر کیجئے اور یہاں پہ نیچے آپ نے جتنی بھی آپ کی گاڑی کی اماؤنٹ ہے مثال بائک ہے اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے وہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے یہ ہے کوئی لیپ ٹاپ موبائل جنوبی ہے یہاں پہ ڈال دیں اس کے بعد پریسیج اور پسیشن کے اندر اگر آپ مہرڈ ہیں آپ کی وائد کے پاس گولڈ ہے تو وہ یہاں پہ میں نے ایک اگزامپل کے طور پر یہاں پہ سمپل سا لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ ڈال دیجئے ہاؤس اوڈل ایفیکٹ وہ یہاں پہ ڈال دیجئے پرسنل آئٹم اس میں بھی آپ کا کوئی ذاتی چیزیں جو آپ کے اسمال میں لیپ ٹاپ کو گھر آئی ہے ٹاپ شیپ وہ ڈال دیجئے کیش جو ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے ڈال دیں جتنا آپ کے پاس ہے اس کے بعد آپ کے پاس جب آپ یہ ڈال کے کلپولیٹ کریں گے تو یہاں پہ نیچے جے ٹاپ آئیے ٹاپ آہا ٹاٹل اسٹس انسایٹ پاکستان اور آٹویٹا جیے آٹومیٹکلی کلپولیٹ ہو جائیں گے جب آپ کلپولیٹو پر بٹن تبائیں گے تو ٹھیک ہے جی ویورز تو یہ بھی ہمارا فارم مکمل ہوجہ ہے چلتے ہیں نیکس فارم کی طرف تو اس کے ساتھ سے یہ ٹوٹوریل دیوائیں یہ دوسروں تک بھی شیئر کیا دریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مکمل استفادہ آصل کر سکیں بٹن ہی تو پرس کرنا ہوتا ہے کون ساس پہ ٹائنگ لگ جاتا ہے تو اپنا بلا تو ہو رہا تو دوسروں کو بھی کیا کریں اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسی اوپشن ہے کونسیلیشن آف نیٹ ایسٹس اس پہ کلک کیجئے کلک کرنے پہ آپ کے پاس پیسے ایک فارم آئے گا یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے نیٹ ایسٹس کرنٹی ہے جو پیچھے جتنی بھی اماؤنٹس جو ہیں وہ آپ نے ڈال دیئی ہیں اور آپ کی جو سیلیڈی شیلیڈی ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس ہے پریویس یئر یعنی پچھلے سال آپ کے پاس کتنی اماؤنٹ تھی اور اس سال آپ نے کتنا نہیں کیا تو اس میں اضافہ ہی ہونا چاہیے اضافہ میں آپ یہ آپ نے یہ آپشن کا دھیانا رکھنا ہے ان اماؤنٹس جو ہے یہ کونسائلڈ ماؤنٹ جو ہے اس میں زیرو ہی آنا چاہیے ہر صورت میں ٹھیک ہے پیچھلے سال جتنی اماؤنٹ تھی وہ یہاں پہ ڈالیئے اس کے بعد یہاں پہ یہ آؤٹ فلوز پیچھے سے یہ کلکولیٹ کر لے گا یہاں پہ جو ویلیو آپ کو نظر آ رہی ہے پرسنل ایکسپینسی جو بھی ہم نے لاسٹ والے فارم کے اندر اٹ کیے تھے وہ یہاں پہ نظر آ جائے گی جتنی بھی یہ ماؤنٹ آپ کے پاس ریمیننگ بچ جائے گی مثلا سترہ ستی نوی ہزار جو ہے وہ آپ اتنا ہی ازار پائکس میں کر کے یہاں پہ وہ آپ کا انکریز میں یہ آٹو کلکولیٹڈ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ صرف ویلیو ڈال دی مثلا پانچ لاکھ جو ہے وہ آپ کی اس سال سیلری ہے یا ٹوٹل آپ کے پاس انکم ہوئی ٹھیک ہے جی اور ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ جو ہے اس میں آپ کا پوئی ستی نوی ہزار بیانس یہاں پہ آ رہا ہے آپ پچھلے سال کے اماؤنٹ کو پڑا سا بڑھا دیں اور تو بکایا آپ کے پاس بچے گا ان دونوں میں سے یہ آپ کی اس سال والی اماؤنٹ کیا پچھلے سال والی اماؤنٹ بکایا جو آپ کے پاس بچے گی وہ انکریز ہو جائے گا یہاں پہ آ جائے گا اور پھر یہ زیرو آ جائے گا جب آپ کے سارے یعنی جتنی آپ کی ارنی ہوئی اتنا ہی آپ نے خرچہ کر دیا اور وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ برابر برابر ہوگی تو آپ کے پاس یہ امونٹ جو ہے وہ زیرو آ جائے گی ٹھیک ہے جی اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں نیٹ ایسیٹس پریویسی ایر اگر آپ نے پہلے سے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائی ہوئی تو اس لیے چونکہ اس سالہ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا لیکن نیکس ایر جب آپ ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں گے اگر آپ نے کوئی فیک انٹری ڈالی ہے یا آپ نے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی اور بعد میں آپ کے پاس آگیا تو پھر آپ کو منی ٹرائل دینا پڑے گا تو بہتر ہے آپ اپنی ساری جو انکم اور ایکسپینسیز ہیں ان کو کاغذ پر کلکولیٹ کرنے پہلے اچھی طرح سے کوئی بھی چیز بھی ہے وہ پڑے دھیان سے آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے انٹر کرنے کے بعد نیکسٹو پروسس ہے اب یہاں تک یہ دو فارم مکمل ہو گئے آپ نے اچھی طرح سے ریویو کر لینا دونوں فارمز کا ریویو کرنے کے بعد یہاں پہ ڈیٹا کے ساتھ ویریفکیشن کا ٹیپ بنا ہویا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ اس طرح کا فارم اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا نام آپ کو نظر آ رہا ہے فارم نظر آ رہا ہے فارم جو اوپر ایک سو چودہ فارم ہے اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک سو سولہ میں دونوں میں آپ نے یہ ریپیٹ کرنا ہے پہ کلک کریں آپ کے پاس نیم آپ کا آ جائے گا سی ای 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 سی نمبر آپ پہ شروع ہو جائے گا اور پہلی میل جو ای 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 نمبر بناتے وقت آپ کو ای 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 کی طرف سے محصول ہوئی تھی اس میں ایک تو تھا کوڈ جو ہم نے باہر پاسورڈ تھا ہمارا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ای نمبر تھا جو کہ رسٹریشن آئی ڈی ہے ہمارا اور ایک سینٹر میں بھی کوڈ تھا جسے پین کوڈ وہاں پہ لکھا ہوا تھا چار انسو کا آئی تینک سو کوڈ ہے جتنے بھی انسو کا ہے وہ کوڈ جو ہے وہ آپ نے اپنی ای میل سے لے کے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد ویریفائی پین پہ کلک کریں گے دین یور ٹیکس ڈیٹرن ویل بی سم میٹڈ ٹو ایف پی آر اگر آپ کے پاس وہ کوڈ نہیں ہے تو یہ جمع نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اسے جمع کرنے کے بعد پرینٹ پہ جائے اور دونوں فارمز کا جو سرٹیفٹیٹ ہے اسے آپ پرینٹ کر لیجئے اور یہاں تک ویورز ٹیکس ڈیٹرن جو ہے وہ آپ کی فائل ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ دونوں کو سرٹیفٹیٹس کو پرینٹ اوٹ کر کے لوگ اوٹ ہو جائیے اگر آپ کو ٹوٹوریل اچھا لگا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں مکمل قائٹ کی جو ٹوٹوریل پرینلسٹ ہے وہ ڈسکریپشن میں موجود ہے لنک اس پر کلک کر کے آپس اس اور سیٹ جو ڈیٹرنٹری چل رہی ہے یہ بائی سٹیشن اس طرح کے جتنے بھی اس آزا سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ ساب کے مطلق رہنمائی پرام کی جائے گی اور سٹوڈنٹس کے لیے بہت سارے پریس کلاسز بھی ہیں ایکسل ورڈ پاوپائنٹ ڈیفرنٹ کورسز پر وہ بھی دیکھئے ٹھیک ہے جی تو ہم کو اجازت دیجی ملتے ہیں نیکس ٹوریل میں ٹل دیکھ اللہ حافظ